ہلو فرینڈس ویو پی ایسی پروپیشن ون لی چینل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈس یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے جتنے سارے شدینٹس ہیں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی مہتپون سوچنا ہے کل ایک فروری کے ڈیٹ میں یو پی ایسی کی طرف سے فائنلی نوٹفیکیشن آ گیا اور نوٹفیکیشن میں کیا سب باتیں ہیں کتنی ویکنسیز ہیں کس طرح سے آپ فارم فیل کریں گے اور کیا کچھ نیا ہے اس بار ان سارے باتوں پر ہم لوگ ڈیسکسن کریں گے تو یہ جو اپنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹفیکیشن ہے یو پی ایسی کا یہاں پر جو سب سے مہتپون بات یہ ہے جاننے ہی ہوگی کل جو ہے ایک فروری دوہ جار تیس سے یہ آپ کا شروع ہو گیا ہے فارم فیل ہونا اور جو لاشٹ ڈیٹ ہے آپ کے فارم فیل کرنے کا یہ ہے اکیس فروری دوہ جار تیس یعنی کہ اکیس فروری تک آپ فارم فیل کر سکتے ہیں تو جو بھی کینڈیٹ اس سال اپنا اٹیمپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں بھی لینا چاہتے ہیں اور بعد میں آپ کو کنفیوجن ہے کیا ایکزام دیں یا نہ دیں تو کم سے کم اپ فارم آپ جرور فیل کر دیں تاکہ آپ کے پاس ایک وکل پڑھے کہ آپ ایکزام کے پہلے اگر آپ خود کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو اٹیمپ لینا چاہیے یہ آپ کی تیاری پرفیکٹ ہے تو آپ کے پاس ایک ویگل پڑھے گا کہ آپ ایکزام دے دیں فائنلی اکیس فروری تک آپ کے پاس یہ سوچنے کا وقت ہے لیکن آپ لاشٹ ٹائم کی پرتیشہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ لاشٹ ٹائم کے حساب سے فارم فیل کرنے کا ویٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو ایک منچاہ آپ کا سینٹر ہے منچاہ جگہ ہے وہاں پر آپ کا سینٹر نہیں ہو پائے گا تو جو بھی آپ کی پرائیٹی لسٹ میں جو بھی سینٹر آپ کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلے میں ہی آپ کا سینٹر ہو اور نویڈا وگرہ نہ ہو یا پھر کہیں اور آپ اگر دوسرے جگہ آپ کا نزدیکی سینٹر ہے وہاں اگر آپ سینٹر چاہتے ہیں تو اگر آپ جتنی جلدی فارم فیل کر دیں گے تو آپ کا سینٹر وہیں ہو جائے گا ورنہ کہیں بھی آپ کو سینٹر جا سکتا ہے آس پاس کے کسی لوکیشن میں آپ کو بھرنا پر جائے گا تو بہتر یہی ہو کہ آپ جلد سے جلد اپنا ڈیسن کر کے کہ آپ کو ایزام دینا ہے اور کہاں دینا ہے وہ ایزام سینٹر کے حساب سے اگر آپ جلدی بھر دیتے ہیں تو آپ کو وہ سینٹر آسانی سے اپلافد ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر جو باتیں ہیں تو اکیس فروری تک آپ کا جو ہے یہ ڈیٹ ہے یہاں پر دیاوائی کینیڈیٹس تو انسیور دیئر ایلیجیبیلیٹی فور دا ایجیم نیشن تو یہاں پر کچھ بھی نیا نہیں ہے یہاں پر آئیے یہاں پر اس بار سے یہ سسٹم ہو گیا ہے جو آپ کو ایک بار one time registration کرنا ہوگا UPSC کے ویب سائٹ پر جا کر one time registration جب آپ کریں گے تو یہ جو one time registration ہے یہ OTR has to be registered only once in lifetime یعنی کہ ایک بار آپ کو پورے lifetime میں ایک بار UPSC کے ویب سائٹ پر جا کر one time registration کرنا ہوگا اور اس registration کا جو process ہے وہ بلکل الگ ہے اس میں کچھ الگ information مانگا جائے گا اور جب آپ finally UPSC کا form fill کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو جو بھی required information مانگا جائے گا تو اس میں آپ کو الگ کچھ جان کاری دی جائے گی لیکن جو یہ one time registration ہے یہ ایک بار آپ کو کر کے رکھنا ہوگا اور اس کے مادھیم سے UPSC کا کوئی بھی جو form آپ fill کریں گے تو اسی platform کے مادھیم سے پھر آپ اس form کو fill کر سکتے ہیں تو ایک بار one time registration آپ کو کرنا ہوگا اور اس کے بار دیکھیں modification in OTR profile یعنی one time registration جو آپ کریں گے تو اس میں modification بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر دیا ہے کہ change in his her OTR profile it shall be allowed only once in the lifetime after the registration at OTR platform ایک بار اگر آپ OTR form میں registration خود کو register کر لیتے ہیں تو پورے lifetime صرف ایک ہی بار آپ اس میں چھیر سار کر سکتے ہیں صرف ایک ہی بار آپ اس کو کچھ بھی اس میں بدلاؤ کر سکتے ہیں اس میں modification کر سکتے ہیں اور اس بار جو last date of modification of OTR would be 28th of February 2023 یعنی بائیس فروری جب بھی آپ form last date 21 فروری اس date کے بیٹ جانے کے ٹھیک بعد جو 7 دن کا سمیہ ہے یعنی 22 فروری سے لے 28 فروری کے بیچ سمیہ ہے اس بیچ میں آپ اپنے OTR کو one time registration form اس میں کچھ بھی modification کر سکتے ہیں اس میں کچھ بدلاؤ کر OTR registration کے سمیہ اس کے بات modification in application form تو اس طرح سے آپ OTR मे modification کر سکتے ہیں one time registration آپ کریں گے اس میں modification کے لیے 7 دن کا سمیہ رہے 22 فروری سے 28 فروری کے بیچ اس طرح سے آپ اپنے application form میں modification کر سکتے ہیں کچھ اگر گلتی ہو گئی کوئی سمسیہ رہ گئی تو 22 فروری سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 28 فروری کے بیچ آپ اپنے application form کو بھی modifier کر سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی 22 فروری سے 28 فروری ہو گیا چلی آگے دیکھتے ہیں اور کیا آئے یہاں پر دیکھیں last date for receipt of سام موبائل فون جو ہے اس کو بین کر جائے گا یہ تو کومن بات ہے موبائل فون کوئی بھی switch off mode میں بھی آپ کو نہیں لے جانا ہے پیجر electronic equipment کچھ بھی ہو programmable device storage media like pen drive smart watches یہ سب نہیں لے جانا ہے camera bluetooth یہ سب آپ کو allow پر نہیں ہے چاہے وہ بیسک switch drop mode میں کیوں نہ ہو یہ سب strictly prohibited ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ نیا ہے تو یہ ہی ہے کہ جتنے بھی services ہے یہ سب ہے یہ سب ہے یہ سب دیکھیں number of vacancy یہ سب سے اس بار گوھر کرنے والی بات ہے اس بار کی جو vacancy ہے پیچھلے سات سالوں میں سب سے زیادہ سیٹ ہے مطلب یہ سمجھ لیجے کہ 2023 میں اس بار جو ہے 1305 سیٹ ہے اور اس سے ٹھیک پہلے پیچھلے سال جو آیا تھا 10111 سیٹ تھا 2011 لیکن اس سے پہلے جو 6 سال لگاتار تھا اس میں دو ڈیجیٹ بھی لیکن اس کے بعد جو ہے لگاتار 900 سم اس طرح سے کر سیٹ تھا اور پیچھلے سال 2011 4 ڈیجیٹ میں آیا تھا اور اس بار پیچھلے سات سالوں میں سب سے زیادہ نمبر آئے سیٹ سیٹ بہت سارے بچے سیٹ آگے پیچھے ہونے سے بچے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے سب سے بڑا فرق یہ پڑتا ہے جو آپ کا result ہے وہ بہت زیادہ آئے گا یعنی کہ جتنا زیادہ سیٹ اس کا مطلب اتنا ہی زیادہ result اور زیادہ آتا ہے تو cut off ویسے ہی آپ کا موقع اور اس اون ہوگا جب آپ ادھک سنخیہ میں پلیمز کے بچے کوالیفائی کریں گے پلیمز میں اور اس کے لئے جروری ہے کہ سیٹ بہت زیادہ ہو اور کٹ اپ تھوڑا سا کم جائے تو 1105 بہت ہی اچھی ویگنسی ہے بہت زیادہ نمبر آف سیٹ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے تمام مجیوریمز کے لئے چلیے اس کے بعد ہم لوگ آگے بھرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کچھ کیا کچھ نیا ہے دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو پلین آف اگزامنیشن اس میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا جو پری اگزام ہونا ہے آپ کا یہ objective ٹائپ ہی ہوگا اور پری کوالیف کرنے کے بعد ہی آپ من اور انٹرویو دینے کے لئے ایلیجیبل ہوں گے اور من اگزام جو ہی ریٹن ہوگا بعد میں انٹرویو ہونا ہے تو اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے دیکھیں ایلیجیبلیٹی کنڈیشن تو نیشنیلیٹی جو ہے وہ آئی ای 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 ف س اور انڈیان پولیس س اس تینوں کے لئے آپ کو انڈیا کا س آئی دی اور لیکن بانکی س کے لئے آپ کو نیپال ناغرکتہ بھی بھوٹان کا بھی ہے اور جو ٹیبیٹین ریفیوجی ہے جو کی ایک جنوری 1962 کے پہلے بھارت آ گئے تھے اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ پرمانینٹلی یہاں پر سیٹل کریں گے انڈیا میں تو وہ سب بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اس کے علاوہ جو انڈین اوریجن کے پرسن ہیں جو کی پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آیا ہوں یا برما سے یا سری لنکا سے اسٹ ایفریکن کنٹریز سے کنیا یوگانڈا یونائیٹڈ ریپیبلکن آف تنجانیا اس طرح سے بانکی کنٹریز سے بھی جو بھارت میں اس انٹینشن کے ساتھ آیا ہوں کہ یہ یہاں پر پرمانینٹلی سیٹل کر جائیں گے انڈیا میں تو وہ سب بھی اس فرم کو جو ہے پھل کر سکتے ہیں بس ان کو جو ہے آئی ایس آئی ایف ایس اور آئی پی ایس سب سے جو ہے ان کو یہ نہیں ملی پائے گا باقی یہاں پر دیکھئے ایز لیمیٹ کے بارے میں کی جو سب سے زیادہ کنفیوجن آپ سب کو ایز لیمیٹ کو لے کر ہوتا ہے تو ایز جو ہے نیونتم جو ہے ٹونٹی ون ایئرز آپ کا ہونا چاہیے اور میکسیمم ٹھرٹی ٹو ایئرز ہونا چاہیے اگر آپ جنرل کیٹیگری میں آتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کا ایز کا جو آپ کو کیلکولیشن کرنا یہ ایک اگست دو جار تیس کے حساب سے کرنا یعنی کی جس سال فرم آتا ہے اس سال کے ایک اگست تک آپ کا جو ہے ایک کس سال نیسیت روپ سے ہو جانا چاہیے اور بتیس سال سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے ایک اگست دو جار تیس کو چاہیے آپ کا ڈیٹ برد جو ہے کچھ بھی ہو اب یہاں پر ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے کہ not earlier than second august 1991 یعنی کی آپ کا جو ڈیٹ آب برد ہے یہ دو اگست 1991 کے پہلے کا نہیں رہنا چاہیے اور not later than first august 2002 یعنی کی ایک اگست 2002 کے بعد کا بھی نہیں رہنا چاہیے یعنی کی آپ کا جو ڈیٹ آب برد ہے وہ دو اگست 1991 کے پہلے کا نہیں ہونا چاہیے یعنی کی اس کے بعد کا ہونا چاہیے اور ایک اگست 2002 کے بعد کا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پہلے کا ہونا چاہیے ایک اگست 2002 کے پہلے کا ہونا چاہیے اور اپڑ ایج لیمیٹ میں جو ہے کچھ ریلیکسیسن بھی دیا جا رہا ہے تو جو sc اور st category میں جو بچے آتے ہیں ان کو five years کا جو ہے ایج ریلیکسیسن ملے گا اور جو بچے OVC میں آتے ہیں ادھر backward classes میں آتے ہیں ان کو جو ہے تین سال کا جو ہے ایج ریلیکسیسن ملے گا باقی ایج ریلیکسیسن جو ہے اور سب defense subjects وغیرہ جو میں جو بھی personnel وغیرہ ہیں ان سب کو بھی ایج ریلیکسیسن ملے گا تو یہاں پر اور کچھ جانکاری ہوگی بات ہیں minimum educational qualification آپ سب کو کم سے کم یونتم graduation آپ کا رہنا چاہیے کسی بھی university سے اور کسی بھی subject سے آپ کم سے کم graduate graduation کا ڈگری آپ کے پاس نیشت روپ سے رہنا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے number of attempts وہی ساری بات ہیں جو بھی جنرل category میں آتے ہیں ان کو چھے اٹیمٹ ہے اور scst میں آنے والے جو بھی بچے ہیں ان سب کو ان لیمٹیڈ اٹیمٹ ہے اور پی ڈی ایڈی میں جو بھی بچے آرہ ہیں ان کو چاہے وہ جنرل سے ہو ای ڈی ای ڈی 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 ای ڈی ای ڈی سے ہو ان سب کو ان لائن اٹیمٹ ہے اور جو scst سے بچے آتے ہیں ان کو جو ہے ان لیمٹیڈ اٹیمٹ ہے تو یہاں پر جو ہے باقی ساری باتیں وہی ساری ہے یہاں پر کچھ بھی نیا نہیں دکھ رہا ہے اور فیس آپ کو پتائے کی 100 روپیز آپ کی فیس ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نیا نہیں دکھ رہا ہے سارا کچھ ہوئی ہے آپ ایک بار اپنے طریقے سے بھی ان ساری چیزوں کو پڑھئی بس یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو کی last date for online submission of applications یہ جو میں آپ کو بتایا 21 فروری 2023 کو جو ہے سام کے 6 بجے تک ہی آپ کے پاس date ہے 20 فروری 2023 کے سام کے 6 بجے تک آپ کے پاس time ہے form fill کرنے کا اور اس کے بعد باقی ساری وہی ساری باتیں ہیں کچھ بھی اس میں نیا نہیں ہے اس notification کا جو PDF ہے اس کو میں اپنے telegram group میں بھی share کر دوں گا آپ لوگ ضرور اس کو دیکھئے اور اپنے طریقے سے اس کو ایک بار پڑھئے اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور confidence بھی آپ کو آپ کا بڑھے گا کہ آپ خود سے ان ساری چیزوں کو پڑھیں باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو بھی ہر سال ہوتا ہے کچھ میں اس میں نیا نہیں ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اس بار بہت زیادہ سیٹ ہے number of vacancies بہت زیادہ ہے اور یہ آپ سب کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھی تیاری اگر آپ اس بار کرتے ہیں تو آپ کے plimps ہونے کی سمبھاونا جو ہے اسے بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو چلیے جو بھی اس سے جو رہو ہوا کچھ technical point ہوگا جو form fill کرتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو وہ ساری جانکاری آپ کو دی جائے گی next ویڈیو میں اور اس پارٹ میں بس آپ کے پاس یہ دھیان آپ کو رکھنا ہوگا کہ سو دن کے آس پاس کا سمیہ اب آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور سو ڈیج ہنڈیڈ ڈیج جو ہے یہ کافی ہوتا ہے اچھی تیاری کرنے کے لیے کیونکہ پورے سال تو آپ کو مینس بھی پڑھنا ہے اور last میں جب آپ form fill کرنے وقت کا سمیہ آتا ہے اور پلیمس کے تین مہنے کا سمیہ بستا ہے وہی وہ تین مہنے سب سے important ہوتا ہے جب آپ بہت اچھے طریقے سے پلیمس کی اتنی اچھی تیاری کرتے ہیں کہ باقی نو مہنے آپ مینس کو بھی فوکس کرتے ہیں تو اسی تین مہنے میں اگلے سال اور اس کے اگلے سال اور اس کے اگلے سال ہر سال کے لیے آپ کی تیاری ہو جائیں تو یہی تین مہنے آپ پلیمس کا بچہ ہے جہاں آپ کو دھوادھار طریقے سے پلیمس کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہر سال پلیمس اتنا اچھا آپ کا ہو کہ پورے نو مہنے بھی آپ اگر مینس کو دیتے ہیں تو لاشٹ کے تین مہنے میں آپ پلیمس کوالیفائی کرنے کی یوگیتہ بنا لیں تو سو دن آپ کے پاس ہے کافی اچھی تیاری کیجئے ہر ایک چیزوں کو اچھے سے ریوزن کیجئے اور جتنا بھی سبجیکٹ ہے اس کا بار بار ریوزن ہی آپ کا پلیمس کے سیلیکشن کا آدھار ہے تو چلیے نیکس پارٹ میں ہم لوگ بانکی باتوں پر ڈسکسن کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا دھنیے بات